اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آج آپ کو آپ نے یوٹیوب چینل گلوبل پہ تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ فیس بک سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں موبائل پہ آتے ہیں تو موبائل پہ سب سے پہلے آپ نے فیس بک اوپن کر لینی ہے میرے موبائل میں لائٹ فیس بک ہے تو کیونکہ ایک ساتھ لوگ لائٹ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں اس لیے میں لائٹ فیس بک ہی اوپن کروں گا تاکہ میں اسی سے آپ کو سمجھا سکوں جو آپ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ عام روٹن کے مطابق یوں ایک فیس بک کا جیسے انٹرفیس آتا ہے یہ ہمارے پاس سامنے اس وقت فیس بک کا انٹرفیس آگیا ہے یہ لائٹ فیس بک اب میں تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہوں وہ جو آپ کو ایرو میں نظر آ رہا ہے ان تین ڈاٹ پہ کلک کرتے ہی آپ نیکسٹ چلے جائیں گے بہت سارے آپشن آپ کے سامنے نظر آئیں گے تھوڑا سا ہم ویٹ کرتے ہیں اور یوں ہم آگے والے پیج پہ انٹر ہو گئے تو وہ نیچے آپ کو پیج جز نظر آ رہا ہے لفظ تو یہاں پہ ہم جائیں گے اور جو ہی ہم اس کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہ تھوڑا سا دیر لگا رہی ہے اوپن میں اب یہ سامنے آ رہا ہے کریئیٹ پیج کا جو ہے نا وہ بلیو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں کریئیٹ پیج پہ تو آگے پھر ہم کیسے پیج کرتے ہیں یہاں پہ آگے آپ پہ آگے آپ نے نیکسٹ کرنا ہے گیٹ سٹارٹیٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے گیٹ سٹارٹیٹ تو اس گیٹ سٹارٹیٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی آپ اپشن نظر آ رہے ہیں یہ ہم نے کلیر کرنا ہے what is you want to what do you want to نیم دیس پہ وہ نیم مانگ رہا ہے پیج کا تو ہم جو بھی نیم دیں گے یہاں پہ پیج کا ٹھیک ہے تو فرض کرے میں نام دے دیتا ہوں کیونکہ آئی ڈی یہاں پہ میرے چھوٹے بھائی ممتاز کے نام پہ بنی ہوئی ہے تو میں یہ نیم دے رہا ہوں ممتاز کا اس پیج کا نیم یعنی کہ میں ممتاز لکھ رہا ہوں یوں آپ نے اپنے پیج کا نام لکھنا ہے جو آپ اپنا پیج بنانا چاہتے ہیں جس نام سے آپ پیج بنانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے نام لکھ دیا اب نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو ہم آگے والے سٹیپ پہ چلے جائیں گے تو نیکسٹ ہوا ہم سے پوچھ رہا ہے کٹیگری کہ آپ کون سا پیج بنانا چاہتے ہیں بزنس پیج بنانا چاہتے ہیں کوئی پرسنل پیج بنانا چاہتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پہ میں جو ہے نا وہ ایسے ہی کوئی بھی کٹیگری سیلیکٹ کر دیتا ہوں جو ہم نے کٹیگری پہ انٹر کیا تو پرسنل بلاگ اس طرح کی چیزیں آگئی ہیں تو میں یہاں پہ پرسنل بلاگ کو سیلیکٹ کر دوں گا آپ اگر بزنس ویرا اس طرح سے کوئی سیلیکٹ کرنا چاہتے تو آپ وہ سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کٹیگری رکھنا چاہتے ہیں پرسنل بلاگ اور پھر اس کی جو ہے نا وہ اس کا آگے والا نیکسٹ سٹیپ پہ آپ کلک کریں دیکھتے ہیں نیکسٹ سٹیپ میں وہ ہم سے کیا مانگتا ہے جو ہی نیکسٹ سٹیپ پہ جائیں گے دیکھیں وہ نیکسٹ سٹیپ میں تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے اس لئے تھوڑا سا آہستہ چل رہا ہے تو نیکسٹ سٹیپ دیکھتے ہیں جتنے بھی یہ سٹیپ ہیں وہ آمنک کمپلیٹ کرنے ہیں نیکسٹ سٹیپ میں وہ فون نمبر نہیں سوری ویب سائٹ مانگ رہا ہے اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے تو ٹھیک اکثر لوگوں کے پاس جو نینے ہوتے ہیں ان کے پاس ویب سائٹ نہیں ہوتی تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں آپ اس کو سکپ کر دیں جیسے میں نے اس کو سکپ کر دیا یہ ہمارا پیج کریئٹ ہو گیا ہے دن پہ آپ کلک کریں گے تو یعنی کہ آپ کا یہ پیج بن گیا ہے لیکن اب اس میں کچھ سیٹنگ گرہ کرنی ہیں یہ شروع میں ہم اس کی یہ یعنی کہ اس کا انٹر فیس نظر آ رہا ہے لیکن ہم اس میں تصویر گرہ لگائیں گے ٹھیک ہے شروع میں پکچر ہوگی جو پھر بیک گرانڈ پکچر ہوگی یہ ساری چیزیں ہم ابھی جو انہوں کو لگاتے ہیں کیمرے پہ انٹر کریں یہاں پہ پہلے آپشن اپلوڈ اور ٹیک آ فوٹو آپ اپلوڈ پہ کلک کریں یعنی کہ آپ گیلری سے جو بھی فوٹو لگانا چاہتے ہیں گیلری سے وہ فوٹو سیلیکٹ کریں جیسے کہ میں اپنا فوٹو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ میں نے اپنا فوٹو سیلیکٹ کیا آپ اپنے پیج کے حساب سے جو انہوں وہ فوٹو سیلیکٹ کریں گے کہ کوئی سا فوٹو آپ نے لگانا ہوتا ہے آپ کوئی بھی اچھا سا یعنی کہ اس کا سائز ویرا فوٹو کا الگ الگ سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر بیک گرونڈ جو پکچر ہم لگاتے ہیں اس کا الگ سائز ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں جو انہوں وہ پراپر سائز کے ساتھ فوٹو بنانا پڑتا ہے تو پھر وہ ہم اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ سائز ویرا ہم دیکھ کے نا جو تصفیل گائیں گے تھوڑا سا آپ انتظار کریں آخر تک سیٹنگ دیکھیں یہ ہمارا فوٹو لگ گیا ہے اپلوڈ 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 پھر ہمیں گیلری میں لگے جائے گا تو وہاں سے ہم پھر وہی فوٹو سیلیکٹ کریں گے جو ہم نے بیک گرونڈ پہ لگانا ہے لیکن یاد رکھ کیے کہ اس کا سپیسیفک سائز ہوتا ہے وہی ورنہ یہ ڈسک ٹاپ یعنی کہ کمپیوٹر پہ الگ سے شو ہوتا ہے اور یہاں پہ موبائل سکرین میں الگ شو ہوتا ہے یہ میں نے فوٹو سیلیکٹ کیا ہے لیکن یہ اس کا وہ سائز نہیں ہے جو اس کی ریکوائیڈمنٹ ہے میں آپ کو جس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ اس طرح سے سیلیکٹ کریں گے لیکن کیا سائز رکھنا ہے یہ میں آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے آپ ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آگے آپ مزید سیٹنگ بھی جان سکیں اور پھر جو انوہ آپ اس سے کیسے کمائی وغیرہ کر سکتے ہیں یہ بھی جاننے کے لیے آپ ضرور چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو میری مل دی رہے تو یہ کچھ ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آیا ہے ٹھیک تو اب اس میں بیشمار جو انوہ وہ بیشمار ارننزوے ہیں جیسے ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں پھر اپنی جو انوہ وہ پوسٹ سپونسٹ وغیرہ کرتے ہیں اس طرح سے بہت سارے طریقے ہیں وہ ہم آگے سکھیں گے مزید مختلف جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ سے اور موبائل سے مختلف انداز سے پوسٹ وغیرہ کی جاتی ہیں یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لائک اب یہاں سے جو ہے نا میں نے انوائٹ فرنڈ پر کلک کیا تو یہ ہمارے فرنڈ سامنے آگئے ہیں یہاں سے ہم ان کو سیلیکٹ کریں گے ان کو انوائٹ کریں گے کہ آپ ہمارا پیج لائک کریں کیونکہ فیس بوک کا میں کہتی ہے کہ آپ اتنے لائک کریں انہوں نے کچھ اپنا کرائیٹریا رکھا ہے کہ آپ اتنے لائک یا فالہ آرز ہوں گے تو تب ہی جا کے نہ آپ کا پیج مونوٹائز ہوگا ویڈیوز کے لیے تو اس لیے ہم اپنے دوست کو انوائٹ کریں گے کہ وہ ہمارے پیج کو لائک کریں فیلحال میں خود نہیں کر رہا کیونکہ یہ پیج میں نے آگے رکھنا نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں آپ اپنے فیرنز کو ضرور انوائٹ کریں تاکہ آپ کے پیج کے فالہ آرز و لائک بڑھیں تاکہ آپ آگے ویڈیوز اپلوڈ کر کے ان پر ایڈز ویڈا چلا سکے اپنے پیج کو مونوٹائز کر کے تو تو اب ہم چلتے ہیں اس کے کچھ ہی نیکسٹ ایمپورٹنٹ سٹیپ جو ہے نا وہ ہم سے رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نیچے چلتے ہیں کہ آگے اب آؤٹ میں جاتے ہیں اب آؤٹ میں ہمیں کچھ ہی یہ چیزیں مانگ رہا ہوگا انٹرہ ویب سائٹ تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے انٹر ایڈرس ٹھیک ہے آپ اپنا ایڈرس کر رہا ہے اس میں انٹر کر سکتے ہیں میں نے اس پہ کلک کیا آپ سیٹی نیم سرچ کریں ٹھیک ہے آپنا سیٹی نیم وغیرہ لکھیں جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آزاد کشمیر تو آزاد کشمیر میں نے لکھا لیکن یہ کچھ ایرر دے رہا ہے نا اس پہ نہیں آرہا کچھ مطلب کہ میرے حال میں یہ آئی ڈی جو ہے اس وقت میں بھی لوکیشن نہیں آن ہوئی اس لیے یہ روکے میں لوکیشن آن کر کے یہاں پہ پھر میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا میں راولہ کورٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یا آزاد کشمیر نہیں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں آزاد کشمیر تو یوں ہماری جو ہے نا وہ سیٹی ابھی بھی نہیں سیلیکٹ ہوئی ہے کوئی مسئلہ ہے یہاں سے میں نے راولہ کورٹ سیلیکٹ کیا ہے جیسے آپ کا جو علاقہ ہو آپ وہ سیلیکٹ کریں لوکیشن آن کر کے تو ابھی میں نے راولہ کورٹ آزاد کشمیر سیلیکٹ کر لی ہے آپ اپنا ایریا سیلیکٹ کریں پھر نیچے سٹریٹ ایڈس جو بھی آپ کا ہے وہ وہ دیں تو اس وقت کیونکہ میں نے پیج بنانا نہیں ہے میں نے جسٹ آپ کو سمجھانا ہے تو اس لیے میں کچھ وہاں پہ لکھ نہیں رہا آپ پورا فیل کریں اس کو جو جو وہ مانگ رہا ہے پھر دوسرے نمبر پہ وہ آپ سے فون نمبر مانگ رہا ہے ٹھیک ہے انٹر فون نمبر تو آپ یہاں پہ پنسل کا یہاں پہ نشان بنائے فون نمبر کے سامنے انٹر فون نمبر کے سامنے یہاں پہ انٹر کریں اور یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر لکھیں جیسے کہ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں آپ اپنا فون نمبر لکھیں میں نے پیج نہیں ملانا تو اس لیے میں یہاں پہ ایسے ہی کچھ انٹر کر رہا ہوں جو آپ انٹر کر کے ڈن پہ کلک کریں تو آپ کا فون نمبر اس پہ انٹر ہو جائے گی یہ سیو کا آپشن آگیا ہے یہاں پہ آپ یہ نمبر سیو کر دیں جو اس کے فرنٹ پہ شو ہوتا رہے گا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے انٹر سہارس آف آپریشن وہ یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کن کن سے گنٹو میں آن لائن ہوں گے کام کریں گے سوری ایمیل پہلے ہم نے انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے ایمیل پہ بلک لکھ ہو گیا ہے تو آپ ایمیل اپنا ضرور انٹر کر لیں جس پہ پیج یہ آئی ڈی بنی ہے وہ کریں یا پھر کوئی الگ سے ایمیل اس پہ ویریفیکیشن وغیر آپ کو آ جائے گی تو آپ ایک ایمیل ایڈرس ضرور انٹر کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیج ہیک نہیں ہوگا سوری میں نے غلط ایمیل ایڈرس انٹر کر دیا ہے مجھے دوبارہ یہ انٹر کرنا پڑے گا میں دوبارہ انٹر کر رہا ہوں آپ آرام سے سکون سے جو ہے وہ اپنا ایمیل آرام آرام سے انٹر کریں اس میں اور وہ والا ایمیل جو آپ استعمال میں ہو اس پہ ویریفیکیشن کوڈ حاصل کرنے آپ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پیج ہیک نہیں ہوگا بعض وقت ہوتا ہے کہ زیادہ سبسکرائبر ہوں تو سوری فالو ہوں تو لوگ پیج گیرہ ایک کر لیتے ہیں اس طرح سے تو آپ کے نمبر پہ بھی یہ ویریفائی ہوگا اور ایمیل پہ بھی جب ٹو بھی ویریفیکیشن ہوگی تو اس سے بہت کم چانس ہے کہ آپ کا پیج ہیک ہو تو اس لئے آپ اپنا ایمیل انٹر کریں اس پہ ویریفیکیشن کوڈ حاصل کریں تاکہ آپ کا پیج جو اینا وہ ٹھیک سے جو اینا سکیور رہے تو یہ میں ایمیل اپنا سیو کر لیتا ہوں اب ہمارے پاس وہ لاسٹ جو آپشن بچائے ایمیل کے نیچے وہ یہی ہے کہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کن کن گینٹوں میں جنوبہ کام کریں گے اس پیج پہ کیونکہ اکسل ہو بھی ان لوگ بزنس خیارہ کرتے ہیں بزنس پیج مناتے ہیں تو اس لئے پوچھتے ہیں کہ کن کن گینٹوں میں آپ آن لائن رہتے ہیں تو آپ میرے حال میں یہی سیلیکٹ کریں کہ اس میں سے آن ویز اوپن والا آپشن سیلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو میسج جو آنوچو بیسکینٹیں موصل ہوتے ہیں تو آل ویز اوپن کا یہ ہے کہ آپ بعد میں جب بھی اپنا پیج اوپن کریں گے اس کا ان بکس تو وہاں پہ آپ کو میسجز مل جائیں گے جو آف لائن تھے تب آپ کو آئے تھے تو اگر آپ کچھ آرڈ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیلیکٹ کر لیں یہ ہمارے ایک آرڈی سا پیج بن گیا ہے لیکن آگے اس کی بیشمار سیٹنگ رہتی ہیں وہ بھی سیٹنگ میں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا یہ یہ کہ آپ نے اگر ویڈیوز کے لیے سوری پیج بنانا ہے تو اس پہ آپ کس طرح کی سیٹنگ کریں گے تاکہ آپ کو جو ویڈیوز بھی آپ اپلوڈ کریں ان سے کوئی بینیفیٹ ہو یا پھر آپ بیزنس کے لیے جو اپنا پیج سیٹ اپ کرتے ہیں تو پھر کس طرح سے آپ پوسٹ کریں گے اس کو کس طرح آگے سپونسٹ کریں گے لوگوں تک پہنچ جائیں گے ٹارگٹیٹ لوگوں تک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ ایک تو فیس بک کا یہ جو پیج والا اپشن ہے یہ اور دوسرا جو ہے نا مارکٹ پلیس جو فیس بک میں نیا اپشن ہے یہ بھی بہت اہمیت کا حمل ہے یہ دو پوائنٹ دو جو ہے نا فیس بک کیا نامیں فیوچرز ہیں یہ بہت ہی بائیدار قسم کے ہیں ان سے ہم بہت سارا کچھ ارن کر سکتے ہیں اپنا جو ہے نا بہت سارے وہ کیا نام ہے ٹارگٹ کر کے جو نام چیزیں سیل ویرہ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ جڑے رہی گا وہ سارا ٹائم آپ کا میں نے لے لیا ہے کافی لمبی ویڈیو بن گئی ہے لیکن جتنی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سمجھائی گی ہے اس سے آپ کو بہتر سمجھا ہی ہوگی امید کرتا ہوں میں تو نیکسٹ بھی جو انا آپ میرا چینل ویزٹ کریں تاکہ مزید جو انا میں آپ کو پیج کی سیٹنگز جو بتا سکوں پھر آپ کومنٹ میں یہ بتا دیں کہ آپ کون سا پیج بنانا چاہتے ہیں بیزنس پیج بنانا چاہتے ہیں یا پرسنل پیج بنانا چاہتے ہیں جس ٹائپ کا پیج بنانا چاہتے ہیں اسی ٹائپ کی سیٹنگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ضرور پوسٹ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور موسیقی